آنکھوں سے اداکاری میں ماہر اور مقبول ارفان کھان نہیں رہے کینسر اور آنٹوں کے انفیکشن سے جوج رہے تھے چار دن پہلے جہپور میں ان کی ماں کا انتقال بھی ہو گیا ہے نمشکار دوستو میں ہوں پرکاش پرجابتی اور سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے شینل بٹو اندوری میں میں بات کر رہا ہوں بولیوڈ کے مہا نبی نیتا ارفان کھان کے بارے میں 53 سال کے ارفان کو منگلوار کو ممبئی کے کوکلہ بین اسپتال کے آئیسو میں بھرتی کیا گیا تھا ارفان کو نیورو انڈوکرین ٹیومر یعنی ایک طرح کا ریئر برین کینسر بھی تھا جس کا انہوں نے پچھلے سال لندن میں علاج کرایا تھا آنکھوں سے اداکاری میں ماہر اور الگ طرح کی ٹیلوگ ڈیلیوری کے لیے پہچانے جانے والے ارفان کھان اب نہیں رہے وہ دوہار کو ممبئی کے کوکلہ بین اسپتال میں ان کا نیدن ہو گیا 53 سال کے ارفان اپنے گھر کی باتروم میں گر گئے تھے اس کے بعد ایک ہفتے سے اسپتال کے آئیسو میں بھرتی تھے انہیں ایک طرح کا ریئر برین کینسر تھا اور ان کی کولن انفیکشن کے سمسیاں بھی بڑھ گئی تھی بیتش انیوار کو ہی ان کی ماں سیدہ بیگم کا انتقال بھی ہو گیا تھا وہ 95 سال کی تھی اور جہپور میں رہتی تھی لوگ ڈاؤن اور خود کی طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے ارفان کھان اپنی ماں کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو پائے تھے انہوں نے ویڈیو کال کر کے اپنی ماں کو انتیم پیدائی دی دوستو آپ کو بتا دوں میں کہ ارفان کھان کو پدمشری آوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا پان سنگھ تومر کے لیے ان کو نیشنل آوارڈ ملا تھا اس کے علاوہ ان کو فلم فیر کا بیش ٹیکٹر کا آوارڈ ملا ہے ہنڈی میڈیم پان سنگھ تومر اور لائف ان ام میٹرو میں پلے کیے گئے رول کے لیے ساتھ ہی حاصل مووی میں انہوں نے نیگیٹیو رول پلے کیا تھا اور اس کے لیے بھی ان کو فلم فیر کا آوارڈ ملا تھا میں ان کی لائف کی کچھ مہتوپرن مووی کے نام بتانے جا رہا ہوں پان سنگھ تومر حاصل لائف ان ام میٹرو ہنڈی میڈیم انگریجی میڈیم تلوار کاروان پیکو دلنچ باکس دس کہانیاں ایسی کئی ساری سپر ہٹ موویز میں کام کر چکے ہیں عرفان خان آپ تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ عرفان سر آپ جہاں بھی رہو گے لیکن آپ ہمیشہ ہم سبھی کے دلوں میں زندہ رہو گے اور آپ کا ابھی نئے صدا کیلئے زندہ رہے گا عرفان خان کی ایک الگ ہی شیلی تھی ان کا ابھی نئے ان کو سارے ایکٹروں سے الگ بٹھاتا تھا مطلب اتنا گجب کا ابھی نئے ان کا آپ ایکسپریشن دیکھو ان کا way of talking دیکھو ان کا sense of humor دیکھو ان کی ایکٹنگ کے تو مطلب میں ایسا بولتا ہوں کہ مطلب میرے دل تو بھگوان مطلب ایک ایکٹر کے لیے وہ بھگوان کے طور پر ہوتے تھے کیونکہ ان سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا دیکھنے کو ملتا تھا کیونکہ میں خود ایک ایکٹر ہوں میں نے خود ان کو بہت فولو کیا ہے ان کی ایکٹنگ کو فولو کیا ہے ان کی موویز میں کیے گئے کریکٹر کو فولو کیا ہے لیکن دوستو جیسا بھی ہو ان کا life سے انت ہو چکا ہے لیکن وہ ہم سبھی کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے امر رہیں گے وہ جہاں بھی ہے بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے rest in peace ارفان سر love you always always always